راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل بارے اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ سڑک کے لمبائی 36 کلومیٹر بڑھانے کا فیصلہ کسی اور نہیں بلکہ خود وزدیر آزم عران خان نے کیا تھا یاد رہے کہ سابق وزدیر آزم پنجاب شہباز سریف کے دور میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا خواقہ تیار کیا گیا تھا جس کے مطابق سڑک کی کل لمبائی 50 کلومیٹر تھی لیکن موجودہ دور حکومت میں عران خان کی چند قریبی حکومتی شخصیات کے خواہش پر ان کے علاقوں سے رنگ روڈ سڑک گزارنے کے لیے سڑک کی لمبائی میں 36 کلومیٹر اضافہ کر دیا گیا اور اس کی لمبائی 86 کلومیٹر کر دی گئی جس پر 25 ارب روپے اضافی لاغت آنا تھی راولپنڈی رنگ روڈ پروجیک کی سرکاری دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ اٹک لوپ اور پرسواز زگزیک تک اضافی شڑک بنانے کی ہدایات خود وزیراعظم عران خان نے دی جس میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی منصیبی شامل تھی اس سے پہلے حکومت کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا تھا کہ وزیراعظم عران خان نے خود اسکینڈل کا سراغ لگایا ہے لیکن دستاویزی حقائق سے پتا چلتا ہے کہ عمران خان خود اسکینڈل کے مرکزی کردار ہے سرکاری دستاویزات کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ چار فوری سن 2021 کو وزیراعظم کے دفتر سے عمران خان کی سبراہی میں رنگ روڈ اور مارگلہ ہائیوے کے حفالے سے منعقدہ جلاس کا حوالہ دے کر ایک ہدایہ جاری کی گئی جس میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے اٹک لوب اور پسوال جگزیک کی اضافی سڑک کی تعمیر کی توسیق کی گئی جو اب ایک بڑا سکینڈل بن چکا ہے وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہدایات میں کہا گیا کہ مارگلہ ہائیوے کو راولپنڈی رنگ روڈ سے جوڑا جائے تاکہ وہ ایم ون سے مل جائے وزیراعظم آفیس کی طرف سے جاری ہدایہ تعمیر میں کہا گیا کہ سی جی اے زون ٹو کی سڑک کے ترقیاتی کام کے لیے حقوق حاصل کرے جبکہ اس سے باہر کے ایریا میں بارڈ لگا دی جائے تاکہ اس کا کنٹرول قابل رسائی رہے وزیراعظم کی جاری کردہ ان ہدایات کا تعلق دراصل فسوال جگزیک سے ہے جو مارگلہ روڈ کو رنگ روڈ سے سنگجیانی کی زون ٹو سے جوڑتا ہے مارگلہ روڈ کو رنگ روڈ سے جوڑنا صرف سنگجیانی کے ذریعے ہی ممکن ہے تاہم اس معاملے پر سکینڈل کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ یہ زمین ایک سینئر بیورکریٹ ڈاکٹر تکیر شاہ کی فیملی کی ملکیت ہے اس کے علاوہ ظلفی بخاری کی والدہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ رنگ روڈ کی لمبائی بڑھانے کے پیچھے عمران خان کے تین قریبی افراد بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض ظلفی بخاری اور غلام سرور خان کا ہاتھ ہیں اس معاملے میں وزیراعظم کی جاری کردہ ہدایات کا دوسرا حصہ حکومت پنجاب سے متعلق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایم ون کا مشرق والا حصہ پنجاب میں آتا ہے اس پر تعمیر کرنا اور بارڈ لگانا حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے یہ حصہ اب اٹک لوب کے نام سے جانے جاتا ہے سرکاری دستاویزات کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ میں اٹک لوب اور پسوال جگزگ کے اضافی حصوں کی تعمیر کرنے کے لیے ہدایات وزیراعظم آفیس سے آئیں کیونکہ امران خان نے خود کہا تھا کہ مارگلہ روڈ کو راولپنڈی رنگ روڈ سے جوڑ دیا جا وزیراعظم امران خان کی ان ہدایات کے 23 روز بعد پنجاب کی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشی پولیس کی پروجیکٹ نظرسانی کمیٹی اور مانیٹنگ بورڈ نے 27 فروی سن 2021 کو وزیراعظم کے مشیر براہ اتصادی امور ڈاکٹر سلمان شاہ کی زیر صدارت ایک جلاس کیا جس میں راولپنڈی رنگ روڈ احمواری منصوبے بشمول اٹکلوپ اور پسوال زگزگ کی منظوری دی گئے اس کے علاوہ رنگ روڈ منصوبے کا خراجات اور فانینسنگ کے معاملات بھی تحقیقے گئے یاد رہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ چھے لین منصوبہ ہے جو این فائیو ریڈیو سٹیشن انٹرچینج سے حاکلہ ڈی آئی خان انٹرچینج تک جاتا ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون نے پھی اب یہ الزام لگایا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں مرکس زیر کردار وزیراعظم عمران خان کا ہے لہٰذا وہ فوری طور پر اپنے مہدے سے مصافی ہوں تاکہ ان کے خلاف بغیر کسی دباؤ کے تحقیقات اور کاروائی کی جا سکے یاد رہے کہ اس کیس کی ابتدائی انکوائری ریپورٹ کے بعد نیم نے جن سہتیس افراد کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے وہ سب لوگ سرکاری ملازمی ہیں لیکن اب نون لیگ نے رنگ روڈ سکینڈل کو قومی خزانے پر پچیس آر روپے کا ڈاکہ قرار دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے خلاف قاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانی وزیراعظم نے سکینڈل میں اپنا نام سامنے آنے کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی دوبارہ سے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تفتیش کے لیے یہ کیس ایف آئیے کو بھیجوائے دا رہا ہے ذرائع کے مطابق جب فیصلہ دو نئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے جن میں ایک راولپنڈی کے کمیشنر اور دوسری ڈیپٹی کمیشنر نے تیار کی تھی ان رپورٹس میں اشارہ دیا گیا تھا کہ رنگ روڈ منصوبے کا وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم عمران خان اور نہ ہی اس سے براہ راست مستفید ہونے والے غلام سربر خان اور ظلف بخاری کو استثناء دیا جا سکتا ہے کمیشنر راولپنڈی کی رپورٹ میں کشنیزی ہاؤزنگ سائٹیز کے رام بھی دیا گئے تھے جو رنگ روڈ کی اصل پلان سے بہت دور تھی لیکن ریالائرمنٹ سے انہیں فائدہ پہنچائے گیا ان میں سب سے نمائی نام ملک ریاض حسین کے بحریہ ٹاؤن کا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا